اسلام علیکم دوستو دوستو دلی کے ایک راستے پر کونہ تھا اس کونہ کے پاس ایک نور حیات نامی شخص بیٹھا ہوتا تھا جو بھی شخص اس راستے سے گزرتا اس کو وہ پانی پلاتا تھا بہت محبت سے ان کو بیٹھا کر ان کو پانی پلاتا تھا تو دوستو ایک دفعہ اسی راستے سے ایک بزرک کا گزر ہوا اس بزرک کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی وہاں پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور ان سے کہا کہ بھئیہ پانی پلاؤ تو اس نے ان کو بہت محبت سے پانی پلایا تو اس بزرک نے اس کو کہا کہ جو بھی مانگنا ہے مانگ تو اس نے اپنے ہاتھ آگے کیے اور اس بزرک کو کہا کہ جو بھی ان ہاتھوں میں ڈالنا ہے ڈال تو بزرک نے ان کے ہاتھ میں ایک ہنسہ مطلب ون نمبر جو ہے ان کے ہاتھ میں رکھا اور بزرک چلا گیا دوسرے دن سے اس نور حیات کو ایک روپے کا نفع ہونا شروع ہو گیا ایک روپے کمانا شروع کر دیا اس نے کچھ دنوں کے بعد ایک اور بزرک آ گیا اس نے بھی یہاں سے پانی پیا اور اس کو کہا کہ جو بھی مانگنا ہے مانگ تو اس نے اپنے ہاتھ آگے کیے اس نے ہاتھوں میں دیکھا تو ایک پڑا ہوا تھا اس بزرک نے کہا کہ کوئی ان کے ہاتھ میں ایک رکھے گیا ہے تو کیوں نہ میں ان کے آگے زیرو رکھ دوں مطلب صفر رکھ دوں تو اس بزرک نے ان کے آگے ایک زیرو رکھ دیا دوسرے دن سے وہ نور حیات دس روپے کمانا شروع کر دیا کچھ دنوں کے بعد ایک اور بزرک آیا سیمی روٹین رہی اس نے ایک اور زیرو اس کے ہاتھ میں رکھا تو یہ سور پہ کمانا شروع ایک کتب آیا اس نے بھی یہاں سے پانی پیا اور اس کو کہا کہ جو بھی مانگنا ہے مانگ تو اس نے اپنے ہاتھ آگے کیے اس نے کہا کہ جو بھی دینا ہے تو دے اس بزرک نے ان کے ہاتھ میں ایک اور زیرو جوڑ دیا تو یہ اگلے دن سے ایک ہزار روپے کمانا شروع کر دیا تو یہ دیکھتے دیکھتے یہ بہت بڑا امیر ہوا دوستو نور حیات کو یہاں پر بیٹھنے میں مزہ نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے آگئے تھے تو یہ اتنے پیسے اٹھا کر اپنا بزنس شروع کیا اور اپنی مارکیٹ کھولی بہت بڑا امیر ہو گیا کچھ دنوں کے بعد وہ پہلا بزرک جس نے اس کے ہاتھ میں ایک ہنسہ رکھا تھا تو وہ وہاں سے سیمی راستے سے گزرا تو اس کو یہ شخص نہیں ملا جو پانی پلایا کرتا تھا تو لوگوں سے اس بزرک نے پوچھا کہ یہ جو یہاں پر نور حیات بیرتا تھا وہ کہاں ہے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کوئی بزرک یہاں سے گزر رہا تھا اس کو اس نے پانی پلایا تو اس نے کچھ اس کو دیا جس کی وجہ سے ان کی قسمت کھل گئی اور یہ امیر ہو گیا اب یہ یہاں پر خیر کا کام نہیں کرتا اور یہ اپنا بزنس چلا رہا ہے بہت بڑی اس کی مارکیٹ ہو گئی ہے اور یہ لاکھوں میں کروڑوں میں کھیل رہا ہے تو اس بزرک نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ان کے پاس لے کے چلو یہ بزرک ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے کرو اس شخص نے پھر بھی یہ ہاتھ آگے کیے اور اس بزرک نے ان کے ہاتھوں سے وہ ایک روپیہ نکال دیا وہ ایک ہنسہ نکال دیا تو پیچھے بچ گئے زیرو تو ان کا جو بھی بزنس تھا وہ ہو گیا زیرو دوستو ایسے ہی اگر ہم ایک ہزار سے ایک ہنسہ نکال دیں پیچھے تین زیرو بچتے ہیں وہ زیرو کسی کام کے نہیں ہوتے ایسے ہی جو یہ ایک ہنسہ ہے یہ ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے دوستو اگر یہ ہم ایک ہنسہ نکال دیں تو پیچھے جو بھی ہمارے بلائی کے کام ہوتے ہیں یا نیکی کے کام ہوتے ہیں وہ نہیں رہتے ہیں مثلا ہم ایک ہنسہ نکال دیں وہ ہے ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہوگی تو پیچھے یہ جو زیرو ہیں مظلہن نماز، روزہ، زکاة، حج یہ کسی کام کے نہیں ہوتے ایک سے زیرو ملانے سے دس روپے دو ملانے سے سو تین ملانے سے ہزار روپے بنتے ہیں اگر ان تینوں سے ایک نکال دیں تو یہ زیرو کسی کام کے نہیں رہتے ایسا ہی اگر ہم نمازیں، روزے، زکاة، حج، صدقے ہر چیز ہم کریں لیکن اگر ہمارے دل میں محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی تو یہ زیرو کسی کام کے نہیں ہے دوستو اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو ایک ہنسہ ہے یہ ہماری دلوں میں رہے